گوڈ مورننگ آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے میں آج آپ کو صحت کے خزانے کے بارے میں بتا رہی ہوں مرچی ہے کھانے میں تیکھی ہونے کے قارن بھی گونوں سے بھرپور ہوتی ہیں یہ ہر ہی مرچی ہے یہ کھانے سے بہت سارے اپنے ہیلتھ کے لئے بینیفٹ ملتے ہیں یہ روز ایک صبح کی کھانے میں یوز کریں اور ایک سام کو کھانے میں اور کم تیکھی ہو تو دو یوز کر سکتے ہیں زیادہ کھانے سے بھی ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو گرمی سے پیڑ درد ہو سکتا ہے دست ہو سکتے ہیں تو دو مرچی یا چار مرچی سے پیسینٹ ہوتی ہیں پورے دن کے لئے اور ان سے کافی بینیفٹ ملیں گے اپنے بوڈی کو جیسے کسی کے ہائی بلڈ پریسر ہے تو دو مرچی کھانے سے ان کا جو بلڈ پریسر ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور کسی کے جوڑوں میں درد کسی کہتا ہے تو یہ کھانے سے کم ہوتی ہے جوڑوں کا درد ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس سے کسی کے کھون کی کمی ہے اینیمیا کی پروبلم ہے تو یہ روز سیاون کرنے سے اینیمیا کی پروبلم دور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ہے بیٹامین اے اور سی پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کی روشنی کے لئے بھی اچھی ہوتے ہیں اور اسکین پروبلم کے لئے بھی اچھی ہوتے ہیں اس سے اسکین بھی گلووینگ رہتی ہے اور اس سے اور بھی انہیں کافی سارے بینیفٹیں ملتے ہیں کسی کے ڈائیب ٹیج کی پروبلم ہے تو وہ روز اس کا سیون کرے تو ڈائیب ٹیج بھی کنٹرول رہتی ہے لیمٹ میں یوز کرو روز یوز کرو یہ کافی گموں سے برپور ہوتی ہے یہ کھانے سے کھانا ڈائیجیسٹ سے ہی ہو جاتا ہے جس سے پیٹے بڑھنے کی پروبلم نہیں ہوتی ہے اور کسی کے موٹا پہ جاتا ہے تو اس کا روز سیاون کریں گے تو موٹا پہ بھی کم ہوتا ہے اس سے یہ تیکھی ہونے کے ساتھ ساتھ انگنوں سے برپور بھی ہوتی ہے ویسے ریڈے مرچی ہیں اپنے روزیں یوز کرتے ہیں ساگ سبجی کے اندر لیکن یہ ہے کمی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ تیکھی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو روز یوز کرنا چاہیے جیسے آپ کچھی مرچی لے سکتے ہو کھانے کے ساتھ ایک سبا اورش ایک سام جس سے آپ کی صحت سے ریلیٹیڈ کافی پروبلم ہے ایٹومیٹکی ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ جو پروبلم ہونے والی ہوتی ہے جیسے کھانا ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا ہے یا بی پی ہائی ہو رہی ہے تو یہ روز سے ان کریں گے تو اپنے آپ ان سے کافی کچھ ٹھیک ہوتی رہیں گے بیماریاں ایٹومیٹکی تو ان کو روز کھانا چاہیے ویسے کھانے میں لگتی بھی ٹیسٹ ہی ہیں ان کو اس طرح سے ثابت بھی کھایا جا سکتا ہے اچار بنا کے بھی کھایا جا سکتا ہے یا جیسے آپ ٹاماٹر کھیرے کی سلاد بنا کر کھاتے ہو اس طرح سے اس کی چھوٹے پیس کر کے اور اس پر نمکیں ڈال کر اور پھر ان کو تبہ پہ تھوڑا بھون کر پھر کھاؤ گے تو بھی کافی ٹیسٹ ہی لگتی ہیں کسی بھی طرح سے آپ کو جس طرح سے پسند ہو اسی طرح سے اس کو کھا سکتے ہو کیونکہ یہ کھانے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے یہ کھانے سے کافی بیماریاں دھور ہوتے ہیں اور یہ کھانے سے سریر میں ویٹامینٹس کی پورتی ہو جاتے ہیں یہ گرم تاثیر ہوگی ہوتی ہے جو بھی گرم تاثیر کے مسائلے بغیرہ ہوتے ہیں وہ کھانے کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں تو اس سے جن کو کچھ بھی جیرو کے لگرے کھانے کی ضرور ہوتے ہیں وہ جیرو کلوری کے لیے یہی ہوتی کی جاتی ہیں جسے ان سے موٹا پنی بڑھتا ہے اور کھانا زیادہ ڈائجیسٹ ہو جاتا ہے جب سریر میں جتھا آگنی زیادہ ہوگی تو کھانا زیادہ پچھ جاتا ہے اور اس میں انٹی اکسیڈنٹ کن پائے جاتے ہیں جیسے کینسر کی سیلس اگرہ ہوتے ہیں ان کو ناشت کرتے ہیں کینسر ہوتے ہیں ان کے بہت سارے بینیفیٹ ہیں تو روز کھاؤ لیکن زیادہ بھی نہیں کھانے چاہیے کس کے اتنے بینیفیٹ ہیں تو زیادہ کھاؤ لے اور پھر پیٹ خراب ہو جائے تو ایک یا دو میرے سے روز کھاؤ جس سے آپ کو کافی بینیفیٹ مل سکے یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کرنا سیئر کرنا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لینا بیل آئیکن پریس کرنا جس سے آپ کو میرے نئے ویڈیو کے نوٹی پی کسن مل سکے ویڈیو سورو چینل تک دیکھنے کے لیے تھینکیو اور اس سے ہر ایمیٹس کے بینیفیٹ آپ بھی ضرور لینا کیونکہ یہ تکی ہونے کے ساتھ ساتھ ہے کافی گونوں سے بھرپور بھی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے جب لیمیٹ کی کھائی جائے تو تو اس کو ضرور کھانا چاہیے یہ کسی کو کھانے میں سوٹ نہیں کرے اور سواستے خراب ہو جائے ان سے پیٹ وغیرہ خراب ہو تو ان کو کھانے میں آورٹ کرنا چاہیے کیونکہ میں یہ گرین مرچی کھا لیتی ہوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور بھی کسی کا یہ ایسی پروبلم ہو تو ان کو آورٹ کرنا چاہیے